انیس سو ستر میں انتخابات ہوئے دو باتوں کو پاکستان کے عوام نے اوکیا بلوشستان خیبر پشتلخواں بنگال انہوں نے کونی سوال کو اوکیا نیشنر پسچن کو سندھ اور پنجاب نے ایک جسابی سوال کو اوکیا روٹی کپنا مکال کو اگر آپ نے عقل ہوتی اگر آپ کچھ فہم رکھتے تو آپ کو پتچہ ہونا چاہیے تھا کہ ستر کے انخابات میں آپ کو پاکستان کے لوگوں نے بتا دیا ہے کہ اس ملک کے حلقلب سوال کون سے ہے ایک نیشنر سوال تھا اور ایک اکسادی سوال تھا روٹی کپنا مکال تھا آپ نے چھڑائی کر دی بندال پہ آپ نے بندال پہ شیخ مجیب کے جو بنیادی طور پہ مسلمی یہ تھا سائیکل کے بیٹھ کے مسلمی کے لئے کام کرتا تھا جب اس نے قومی عبادی قومی برابری کی بات کی آپ اتنے تک آگے گئے کہ آپ نے بندھ توڑ دیا وقت توڑا ہے میں اُٹھی پُٹھی میں آگتا کار اخترچان نے چیکھا اس الیکشن کو فوجی فوجی آرڈر کے ساتھ فوجی وردی میں ہم لوگوں کو گانیاں دینے والے لوگ نہیں ہیں ہم لوگوں کو پرابلہ کانے والے کہنے والے لوگ نہیں ہیں اتفاق یہ ہے کہ میں آج تک نہ باجوا سے ملا ہوں نہ کسی اور بلا سے ملا ہوں لوگ ملنے میں وہ حرج نہیں ہے سیدھی سادی دات ہیں مجھے صدر شفیت نے بتایا میں مخاطب ہوں چیف صاحب سے جس طرف ترجان نے اکھا کہ ہمیں بلائے گیا تھا اس میں پیچی ایم کے قادرین بھی بیٹھے ہوئے تھے تو پانجورہ صاحب نے کو کہا تھا کہ بابا جو گالیاں تم مجھے دوگے میں برانی مانوں گا جو گالیاں آپ کانے کو دیں گے میں برانی مانوں گا لیکن آپ جو یہ وردی کے نعرہ لگاتے ہیں یہ ہمیں برا لگتا ہے اور برا لگنا بھی چاہئے چیف صاحب آرمی کی وردی میں ڈاکہ پڑا ہے ہمارے گوٹ پہ آرمی کی وردی پہ میجر کرنل لیپسمنٹ کرنل برگیڈیر جنرل آپ کو وردی کی علاج رکھنی ہے بلکل اخر جانے کی کہا ان سے وردی نکلوا دو بلکل بلکل نکال دینا چاہئے آرمی سے اور ان کے بلکل ملٹی پورٹ یا سپریل پورٹ میں بے پاس کیسی جانی شاہی ہے ہاں کیسے ستر ارب روپے یہ معلومات شاشی لوگوں کی ہیں ستر ارب روپے بلوشستان سے لوگوں سے لیے گئے ہیں ستر ارب روپے یہ چور یہ ڈاکو یہ وطن فیروش یہ سمگلر ان سے آپ جب ستر ارب روپے لیں گے یہ پارمیمانی میں پارمیمانوں میں جا کر یہ ستر ارب روپے پاکستان کی پیل سے لکھا لیں گی تو تم خدار سے گئے ہو یہ ہم خدار ہیں تم گشتے ہو پاکستانیوں پر ہمارا ہمارا میندیجتہ آسان نہیں ہے ہمیں مت چڑھو ہمیں مت چڑھو ہمیں اپنی عوام غورت دے گی یہ اخترجان کی ذمہ والی ہوگی یہ مالک پارٹی کی ذمہ والی ہوگی یا پھر کسی نے احسان نہیں کرنا ہم پارمیمانٹ میں صحیح کا خد اخترجان میں ہم پارمیمانٹ میں ان ساتھیوں کو ان پارٹیوں کو سپورٹ کریں گے جو پہلا ریزولوشن یہ لائیں گے کہ پاکستان کی سیاست میں افراج پاکستان کا روڑ نہیں ہوگا اگر کوئی پاکستان کو چلانا چاہتا ہے تو اس پارلیمنٹ کا پہلا ریزولوشن یہ ہونا چاہیے کہ پاکستان کی سیاست میں افواج پاکستان کا روڑ ہمیشہ کے لئے ختم پارلیمنٹ اخترجان یہ پارلیمنٹ یہ کمزور پارلیمنٹ ان کی ضرورت اس لئے ہوتی ہے اینی طور پر ہر گناہ کا ہر گناہ کا علاج پارلیمنٹ کرتی ہے ایوب خان کے دس سالہ مہرش اللہ کی بربادیوں کی گناہ کا گناہ پارلیمنٹ کے ایک ریزولوشن سے ختم ہوا جنرز یا اولک کے گیارہ سال کی قتل و قتال بدماجیاں رشوات آئین کی بربادی پارلیمنٹ کے ایک ریزولوشن سے ختم ہوئی یہ پارلیمنٹ اس لئے وہ رکھتے ہیں کہ وہ اپنے گناہوں پر معاف کروائیں پنڈی میں نیشنل آئین پارٹی جب اکٹھی تھی جب ان پر پنڈی میں کرسات گورنٹ تھے جب ان پر فائرنگ ہوئی اس کا بھی اس کا گناہ بھی پارلیمنٹ دویا پارلیمنٹ وہ اس لئے رکھتے ہیں کہ اپنی تمام ہم ایک ایسی پارلیمنٹ بنائیں گے ہم ایک ایسی پارلیمنٹ بنانا چاہیں آئین آئین ہمارے کارپوریشن کو پتا ہے تمام دنیا کے پاکستان کے چھوٹے چھوٹے نکروں سے دیکھ کر نیشپر کارپوریشن تک سارے لوگ ہم حلف اٹھاتے ہیں کہ ہم آئین کا دفاع کریں گے اور آئین کو چینڈ میں والے کے خلاف ہم کرنے ہوں گے فوجی کا فوجی کا آئین کے انتعلق حلف یہ ہے کہ میں آئین پاکستان کے وہ کروں گا ساتھ پڑھا ہوں میں وعدہ کرتا ہوں کہ میں سیاست میں ملاخلت نہیں کروں گا یہ ہر فوجی کا آئین کا حلف ہے اور اتھرزیان نے ٹھیک کہا جو آئین کی خلاف ورزی کرتا ہے وہ غداری کا مرتقف ہے اس پر اچھے کلسس کے خیلت مقدمات چلنا چلے سب پر آروس سے میں ایک روپیش کریں گے خلیب آدمی ہوں اتھرزیان مرسی جوان ہے مالک پر بڑا مکرمی شریف کلسسس کے جاہدنی ہے آروس سے میں ایک روپیش کرنے بابا آپ ہمارے وطن کے رینے والے ہیں آپ ہمارے وطن کے رینے والے ہیں ہم نیاہ رہنا ہے یہ بلائی دور ہو جائیں گے ہم نیاہ زندگی گزارنی ہوگی اس دن سے دیلیں جب ہم آپ سے سوشل بائیکات کر دیں آپ کو مردبات ہے بسم اللہ کر کے اکمیشن صاحب نے احمد کر دیئے ہمارے آروس بھی بسم اللہ کر کے اللہ حق کر کے بس مجھے ہے حکم اعظام لا الہ الا اللہ اور کہنے کے بائی فلانا جدہ بلکل اختر جان جیتا تھا جان جیتا ہے وہ بلکل اختر جان جیتا تھا جہاں مالک جیتا تھا وہاں جیتا تھا جہاں کوئی بچے حضرہ اگر یہ جیتا تھا فیبو جیتا مامود جیتا یہ کہتو اپا ہمارے بچے ہیں نہیں کرو گے ہم ہم ان جالی بنا ان کا مقابلہ کر سکتے ہم غوط کی طاقت سے عوام کی طاقت سے ان کو انشاءاللہ و رحمان سرندر ہونے پھر مجبور کریں گے سرندر ہونے پھر ہم بڑی خطرناک لوگ ہیں نہ مندوق اٹھائیں گے نہ دندے اٹھائیں گے نہ کسی باب ماں بین کو گانیاں دیں گے بس ہمارا سر آپ کے ڈنڈے بسم اللہ آپ کی دولیاں ختم ہو جائیں گی آپ کے بندوق گرم ہو جائیں گے لیکن وطن سے محبت کا بلوچ پشکون تھرانا عزیزہ بیمار وطن کا حصہ ہے یہ آپ کے کاموں میں اخترکیان کی موز سے دو دفعہ بکلا فرشتے فرشتے بڑے مقدس ہوتے یہ جنات کے بچے یہ جنات کے بچے بلکے خلاف ہم نے بس یعسین پرنا ہے سورہ الرحمن پرنا ہے الرحمن وعدم القرآن خلق الانسان علم و البیان الشمس والکمر دی عثمان والنجم والشجر والسلاح والسماع الرقا وغضا ہم نے آیتیں پڑھ کے ان کو بگانا ہے اور یہاں اپنی وطن پر اپنی ازادی کا شادی کا جنگہ لگینا ہے